سر اس کی جو ٹائمنگ ہے نا صبح جنٹس کے لیے جو ہے نا وہ صبح چھے سے نو اور شام پانچ سے گیارہ بجے تک ہے اور لیڈیز کے لیے صبح دس سے لے کے ساڑھے چار تک کی ٹائمنگ ہے میں الحمدللہ خود جو ادھر موجود ہوں آپ ان کو بتاتے رہیں کہ کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں فری آف کاسٹ گجرہ مولا میں الحمدللہ یہ پہلا سیٹ اپ ہے ہمارا ریشے فیٹنس جن کا جو امپورٹڈ مشینلی سے راستہ ہے میٹھنی یو ایسے ہے اور لائی فیٹنس کا جو ہے نا مارڈر احمد کے کمپنی ہے یہ بہت ہی جو ہے نا کمر شاہلی سیم ہی کام ہے سمجھ لائی فیٹنس کا ایک ہی برینڈ ہے ایک ہی مارڈل ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی کافی جس کو نویز بھائی کمر کی کوئی پرابلم ہے نا لیڈیز کو یا جنٹس کو ٹھیک ہے وہ یہ جنی جو ہے نا وہ اسمار ہے اللہ پاکہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاکہ نے مجھے یہ تفیق عطا کی ہے اور میں نے یہ جیم جو ہے نا پڑے شوک سے بنا ہے اس ملے گا ڈمبل میں ربڑکوٹی ڈمبلز ہیں ربڑکوٹیس پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور فلور دیکھ لیں آپ جس پر آگئی میں نے تقریبا سارے جیمز جو ہے نا وزٹ کی ہیں ایڈ دی اینڈ سوئی یہاں پہ میری عشق ہے سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں الحمدللہ یہاں آتے ہوئے ٹھیک ہے سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں کیسا آپ کو یہ جیم لگتا ہے الحمدللہ وہ بیک مسل کی تھی کیا فرنٹ کی ہے یہ دیکھیں جی فرنٹ مسل کے لئے السلام علیکم جی میں آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید ہے میں چوہان آج میں گجرا والا مارڈنڈون چاندنی چونک پر مجود ہوں ری شیپ جیم پہ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کون کون سی مشینری مجود ہے سب ان سے بات کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ بتاتے ہیں اور آپ کو ان کی جو مشینریہ ساری وہ دکھاتے بھی ہیں اس ویلاغ کے اندر اور آپ کو جو مشینری جونس ان کی وہ یوز کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ان کے آنر سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں آج جی بالکل ہماری شیپ فٹرنس جیم پر مجود ہوں مارزہ ملک مظفر بشیر صاحب بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا چلو یہ مسٹر گجرا والا ڈیویئن رہے ہیں دو ہزار سات میں اور نیشنل چیمپئن مسٹر پنجاب رہے ہیں دو ہزار پندرہ میں ان سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا لیں جی الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ٹھیک جی شکر اللہ گا اچھا ملک صاحب مجھے بتائیے گا سب سے پہلے ریش شیپ فٹرنس جیم جونسی ہے کب سے آپ نے بنائی ہوئی ہے یہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ یہ سن دو ہزار کی جو ہے ہم نے جیم سٹارٹ گئی ہے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس میں جو مشینری ہے وہ بتائیے گا اور اس کی ٹائمنگ بتائیے گا لیڈیز جینس کیا ٹائمنگ ہے سر اس کی جو ٹائمنگ ہے صبح جینس کے لیے جو ہے وہ صبح چھ سے نو اور شام پانچ سے گیارہ بے تک ہے اور لیڈیز کے لیے صبح دس سے لے کے ساڑھے چار تک کی ٹائمنگ ہے اور فرائیڈے کو ہماری جو فرائیڈے اوف ہے ٹیک ہو گیا پر مجھے بتائیے کہ کچھ جو ٹرینر وغیرہ بھی کیا ہائر کی ہوئے ہیں آپ نے سر ہم نے جو نا جیم میں ٹرینر نہیں ہائر کی ہوئے ٹھیک ہے اس کی تھوڑا دری وجہ بتا دیجئے کافی زیادہ وجہ ہاتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا ہمارے حساب سے جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہو نہیں بہتر ہے جو نینے لڑکے آتے ہیں ان کو لگاتے ہیں سٹی رائٹ پہ لگا دیتے ہیں نیو لڑکے نیو میمبرز کو نیو کمرز کو جو ہے نا وہ مسٹر کرتے ہیں اور سٹی رائٹ اور سپلیمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ آئر کرتے ہیں ٹھیک ہے کس ورہ سے آپ نے بہتر نہیں سمجھا کس ورہ سے میں نہیں سمجھا کہ ہمارے جیم کے لیے بہتر ہو ٹھیک ہو گیا اور اگر کوئی نئے لڑکے آتے ہیں بلکل نیو آتے ہیں جیسے اگر ان کو بھی ضرورت ہو تو پھر کیسے آبتے ہیں میں الحمدللہ خود جو ادھر وجود ہوں اور اس کے علاوہ مجھے ویزٹ بھی کرائیے گا جو ہنجھوں سے آگے فیٹنس کی مشین بھی بگا رہا ہے کیا وہ امپورٹیڈ ہے اور دوسری جب سب مجھے ویزٹ کروائیے گا سر یہ انشاءاللہ سارا ویزٹ آپ کو کرواتا ہوں گجرہ مولا میں الحمدللہ یہ پہلا سیٹ اپ ہے ہمارا ریش فیٹنس جمتہ جو امپورٹیڈ مشین بھی سے راستہ ہے جو ہنڈر پرسنٹ امپورٹیڈ مشین بھی ہے اس میں امپورٹیڈ مشین دی ہے اور اس کے علاوہ جو میرے دیکھنے والے ویورد ہیں ان کو سب یہ اپنا چلا کے بھی دکھائیں گے ہم سب ویزٹ بھی کرواتے ہیں آجی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ملک مظفر بشیر سامارسہ مجود ہے جن کو عرف بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ کون سی یہ مشین ہے سر یہ رننگ مشین سے کہتے ہیں یہ میڈ ان یو ایس ہے اور لائی فیٹنس کا مارڈا احمد کے کمپنی ہے یہ بہت کمرشل اور ہیوی ڈوٹی مشین ہے اس پہ اگر کوئی ون ایٹی پلس کا بھی جو ہوگا بندہ وہ بھی الحمدلہ جو اسے استعمال کر سکتا ہے اس میں ویٹ کاؤنٹ کرتا ہے میرے خیال سے زیادہ کہ اتنے ویٹ کی اتنے ویٹ کی جو مشین نہیں گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ایک سو سی کیجی کا بندہ بھی آئے گا تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے اور یہ جو ساتھ یہ ساری ایک ہی برینڈ ہے لائف فٹنس کا ایک ہی برینڈ ہے ایک ہی موڈل ہے یہ دیکھیں کافی تداد میں یہاں پہ لائف فٹنس کی یہاں پہ یہ مشین نہیں بگرہ سب امپورٹیڈ ہے اچھا اس کے علاوہ جو انسی ہے یہ کون سی مشین نہیں ہے یہ کیا یہ بھی امپورٹیڈ ہے یہ ریکمنٹ بائیک ہے اور اس کے علاوہ آرکیٹ نینڈر ہے یہ کس لئے بیک کے لئے یہ بیک کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ آرٹومیٹک ہے یہ جو ہے نا مینوول ہوتی ہے مینوول ہے یہ کہہ دیکھیں نی بڑی پیرس ہے امپورٹیڈ آپ کو مشین دی ملے گی لائف فٹنس آپ کو جیم پہ آپ یہ دیکھیں نی یہ جونسی ہے یہ کسی ہے اسے سارا لیپٹیکل کہتے ہیں لیپٹیکل ہاں جی لیپٹیکل ہے اور یہ بھی لائف فٹنس برینڈ ہے یہ خود ہی چلانی پڑھے گی یہ بھی مینوول ہے یہ بھی مینوول ہے یہ اس کی جو ہے نا آپ اوپر سے سیڈنگ کر سکتے ہیں اسے ہارڈ کر رہا ہے جتنا بھی آپ کرنا ہے آپ کی مطلب کے پاور کے ساتھ سے آپ ادھر آگے میرے کیمرہ میں دکھا بھی سکیں یہ بقاعدہ سٹارٹ ہوگی ہے مشین دی آپ اس کو ادھر سے ہارڈ کر سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ زور لگا گے دوڑ لگائیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بقاعدہ یہ آٹومیٹک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جونسی سیم ہے یہ اس کو نویز بھائی کمر کی کوئی پرابلم ہے نا لیڈیز کو یا جانٹس کو وہ یہ ازنی جو ہے نا وہ استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جن کو ٹھیک ہے جن کو بیگ مون پرابلم ہے وہ یہ پہترین مشین ہے پہترین جو ہے نا یہ استعمال کر سکتا ہے یہ دیکھیں نہیں آپ یہ مطلب کی دکھائیں ساتھ آتا ہے یہ دیکھیں یہ بقاعدہ ہمیں حسن بھائی جو یہ سب یہ جو مشین دی ہے چلا کے بھی دکھا رہے ہیں اور جب کہ یہ ملک مظفر بشیر صاحب ہیں ہمیں سب بتا رہے ہیں کیا کیا قوالٹیز ہیں اور کون سی کنٹری کی یہ مشین دیا ساری ہے یہ میڈن یو ایس ہے ہی سار میڈن یو ایس ہے لائی فیٹنس جو ہے نا برینڈ ہے گوگل بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جونس ہی آگے یہ اپر ایڈ بائی کہتے ہیں یہ بھی برینڈ ہے ری بون کے نام کا ٹھیک ہے یہ بھی الحمدلہ آپ کو گجرہ والا میں کسی کے پاس اس طرح کی جو ہے نا اچھا اتنا صاف اس طرح ریسر فیٹنس جم اتنی صفائی اتنی ایسی ہمیں میرے خیال سے نہیں گجرہ والا میں ایسا کی ایسی انوائرمنٹ ملے ہمیں یہ اللہ پاہ کا حاصل کرم ہے اللہ پاہ کا حاصل فضل ہے کہ اللہ پاہ نے مجھے یہ تفیق عطا کی ہے اور میں نے یہ جم جو ہے نا بڑے شوک سے بنا ہے اور گجرہ والا میں الحمدلہ یہ میرا اس طرح کا سیٹ اپ جو ہے نا آپ بھد پہلوان رہے ہیں آپ نے بھد پہلوان ہر سکت بارد وغیرہ جیتے ہیں آپ نے کہا گجرہ والا پہلوانوں کا شہر تو ہے مگر در پہلوان آگے مردی سے گھرہ بھی کرے ماشاء اللہ یہ اللہ پاہ کا بڑے کرم ہے اللہ پاہ نے جو ہے نا اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ یہ میرے جو دونوں جیم میں نا الحمدلہ میری اپنی جگہ ہے دوسرے جیم کا بیٹریس بتائیے گا وہ شالیمہ ٹاؤن ٹیپو بلاگ میں ہے شالیمہ ٹاؤن ٹیپو بلاگ میں ہے دیشے فٹنس جیم کے نام سے یہ ہے جی دیشے فٹنس جیم ٹو دیشے فٹنس جیم ٹو ٹھیک ہو گیا ادھر بھی سیم ایسی مشینری ملے گی ہاں نیو ماشاء اللہ الحمدللہ اس طرح ہو گیا اچھا یہ کون سی مشینری ہے یہ بھی یہ سٹیپر کی ہے بیسکلی تھائی کی مشین ہوتی ہے تھائی کی ایکسسائز ہے یہ بھی بیک کے لیے نا ہاں ہاں ان کیس کے لیے ہپس کے لیے اچھا یہ دیکھیں نیو یہ بیک ہپس کے لیے یہ مشینری ہے یہ دیکھیں نیو یہ بڑا جن کا بیٹ بڑھ جاتا ہے یہ بیٹ ڈنگا سارا جسم ہو جاتا ہے ان کے لیے آپ کو یہ جون سی مشینری ہے بڑی کامل ہی رہے گئے دیکھیں جی یہ بقاعدہ آبر کریں گے یہ بیک سے دکھائیں بیک سے دکھائیں جیسے ہو رہی ہے کیونکہ یہ بیک ہی ہے ہپ کے لیے یہ ہے جن کا بیٹ ڈنگا سارا جسم ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ سب مشینری ہوگی جس میں آٹومیٹک ہوگی اچھا یہ جون سی ہے مشینری وغیرہ یہ ہر جن میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی کیا ریشے فٹنس جم میں یہ بھی امپورٹیڈ ہے الحمدللہ یہ بھی امپورٹیڈ ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کی کوالٹی دیکھیں اور اس کا مامیار دیکھیں ایسے یہ نظر آرہا بتا رہی ہے چیز پڑی ہوئی بتا رہی ہے کیسی ہے دیکھیں یہ ڈمبلز کا ایریہ ہے اسے مینویل جو ہے نا وہ ادھر دکھائیں گی وہ دیکھیں گی یہاں پہ جون سے ہیں یہ آگے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں کے آگے وردیس وغیرہ بھی کھا رہے ہیں یہ نمبلز دیکھیں اس پہ بھی ریشے ماشاءاللہ یہ اتنے سال ہو گئے ہیں بل بل یہ دیکھیں بتا رہے ہیں اپنا بھی کہہ چیز ہے کہ آنی یہ دیکھیں اچھا ان میں وہ کھڑکاؤ وغیرہ بھی نہیں ہیں جو پلیٹے کھڑکتی ہیں جو بے ڈنگی ساری جو گیرانے بس ایک دفعہ لگا دیئیں پیسے تو آپ ساری عمر ہی کھانا ہے وہ چیز نہیں ہے ہم نے دیکھیں ریشے فٹنسی میں کوالٹی دی الحمدللہ یہ گجرانوں میں ایک نام ہے میار ہے پہچان ہے ہر طرح کے جو ہے نا ماشاءاللہ انواریمنٹ برینڈ ہے کہ ریشے فٹنس الحمدللہ اللہ بھاکہ بڑے طرف اچھا یہ جو ان سے یہ ڈمبل وغیرہ اس کو ڈمبل ہی کہتے ہیں نا ڈمبل وغیرہ بھی سیکشن چلتے ہیں وہ سارا دکھاتے ہیں اچھا یہ جو ڈمبل ہیں سب امپورٹیڈ ہیں یہ بھی الحمدللہ یہ بھی کوالٹی ہے ٹھیک ہے پلیٹس وغیرہ دیکھ لیں آہ ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ دیکھیں جی آپ کو سب میرے کیمرہ منٹ دکھا سکیں کہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا سائز ملے گا ڈمبل میں رپڑ کوٹیڈ ڈمبلز ہیں رپڑ کوٹیڈ پلیٹس ہیں اور فلور دیکھ لیں آپ جس طرح رپڑ کوٹیڈ یہ ٹھیک ہے یہ رپڑ کوٹیڈ دیکھیں بتا رہے ہیں ملک صاحب یہ رپڑ کوٹیڈ ڈمبلز ہیں دیکھیں یہ بڑے کافی باری ہوگا یہ دیکھیں اس کو ایسے پھینک کہ بھی تو آپ کو آواز نہیں آئے جیسے پلیٹیں آپس میں لگتی ہیں وہ بڑی بے ڈنگی ساری ہوتی ہیں بڑی سارے جز میں کھڑا لوہے کے ہم کارہنے میں آگئے ہیں جیسی واضحیں آتی ہیں یہ آپ فٹنس جیم میں آیا تو فٹنس جیم ہی آپ کو انشاءال ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے نہیں تو کئی جیموں میں جاتے ہیں ایسے تھے کہ لوہے کے کارہنے میں آگئے ڈلائی کے کارہنے تو تھا 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 بھی واضحیں آ رہی تھی ہیں بلکل سائلٹ سارے دیکھیں آپ یہ میرے کیمرہ میں دکھا آپ بھی سکیں یہاں پہ بقاعدہ برکنگ یا حساب کارہ جن بغیرہ بھی یہ دکھیں بھی یہ گلفام بھائی ہیں یہ بھی کارہ ہیں یہاں پہ یہ میرے دوست بھی ہیں ٹھیک ہیں ان سے بھی جان دیکھ آپ سے کارہ رہے ہیں اچھا ملک صاحب پہلے گلفام بھائی سے کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام کیا حال ہے گلفام بھائی لگا شکر نوید بھائی آپ کیسے ہیں جی شکر لگا کب سے آپ کارے ہیں ماشاءاللہ بڑے ڈولے شو لے آپ نے بھی بنا رہی ہیں مجھے تقریبا 3 to 4 ہی ارد ہو گیا میں کنچنیسلی یہاں پہ آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہا ایسا آپ کو جم کئی ہو ملا ہو گجناوالا میں مجھے تو گجناوالا میں اس سے اچھا انوارمنٹ اور اس سے اچھا ویپ بینڈ سبھی تک ملے نہیں ہیں اچھا تو یہاں میرا گولری آ رہا ہوں آپ نے پہلے ریسرچ کیا تھا آنے سے پہلے میں نے تقریبا سارے جیمز جو آنا ویزٹ کی ہیں ایڈ دی اینڈ یہاں پہ میری اچھی ہے یہاں پہ میرا گولری آتا یہاں پہ بریک لگی ہے یہاں پہ بریک لگی ہے ملک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جیمز ہی بھی نہیں ملے گا ایگزیکٹلی ایسے گجرہ والا میں تو گجرہ والا میں ایسی بات ایسے ہی ہے کریں آپ تینکیو اچھا ملک صاحب بتائیے یہ کون سی کار رہے ہیں گیم یہ بیک آل مشین ہے تھائیز کی ہوتی ہے اچھا یہ تھائیز کی ہے دی دی ٹیپ ہو گیا ہے اور یہ سمائل سے بھی بات کرتے ہیں کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ اور کب سے یہاں پہ گیم بغیرہ کار رہے ہیں ایمپورٹیڈ مشین ہے ایمپورٹیڈ ہے آپ کے پاس میرے آل سے ساری ہے ایمپورٹیڈ ہے لوکل تو نظر ہی نہیں آئی آپ تھوڑا سا کلوز کر رہے ہیں دیکھیں اس کا برینڈ کا دیکھیں یہ برینڈ دکھائیں برینڈ نیمو پر لکھا ہوگا ٹھیک ہے اچھا سلام علیکم بھئی جن کیا آل ہے الحمدللہ آپ کب سے آ رہے ہیں اس جیم پہ یہ سات سے آٹھ سال ہو گئے الحمدللہ یہاں آتے ہوئے ٹھیک ہے سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں کیسا آپ کو یہ جیم لگتا ہے الحمدللہ بہت اچھا جیم ہے یہاں پر مشینڈی کیسی ہے بہت پورے گجرانوالہ میں اس جیسے مشینڈی نہیں ہے اچھا ملک صاحب بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ایسی مشینڈی پورے گجرانوالہ میں نہیں ملے گی ایسی لگائرمنٹ بھی نہیں ملے گی نہیں ملے گی الحمدلللہ مشینڈی مول ہے یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے یہ بھائی ہیں یہاں سے آنے بھائی آٹھ سے دس آٹھ سے یہاں پر ایک برجش کارنے ہیں دیشے فٹنس جن پر اس لیے تو اتنے فٹ ہیں کیونکہ دیشے فٹنس جن پر آتے ہیں دیکھیں اچھا ملک صاحب مجھے بتائیے گا اس کے علاوہ جو ہوگی ساری مشینڈ بھی بگر ہوگی ملے کچھ ویزٹ کرائیے گا جو آپ کی بڑی خاص مشینڈ کے جو آپ بتا رہے تھے ساری جونس ہی آپ کہے ہیں ہاں سماندھ رہے یہ یہ کر کے دکھائیں بھئی یہ کس لیے ہے یہ بھی سار کے خائش کی ہے خائش کی ہے کہ فرنٹ مسل کے لیے ہوتی ہے وہ بیک مسل کی تھی یہ فرنٹ کی ہے یہ دیکھیں نہیں فرنٹ مسل کے لیے ہے یہ آپ کو سب ساست کر کے بھی دکھا رہے ہیں جو نینے شوگ رکھتے ہیں ورجش کرنے کا باڈی بیلڈنگ کا ان کے لیے بڑا انفرمیٹیو رہے گا یہ دیکھیں نہیں بھائی آپ بکا رہے ہیں ان کی سب مشینڈی جونس یہ بقاعدہ ٹیگز لگے ہیں سب مشینوں پہ یہ امپورٹیڈ مشینڈی ہے کہنے تک نہیں بقاعدہ ہر کنٹری کا یہاں پہ ٹیگ لگا ہوئے ہر مشین پہ لگا ہوئے یہ بھی دکھائیں یہ ہر مشین پہ آپ کو ٹیگ لگا بھی نظر آئے گا اور آپ یہاں آئے گا یہاں پہ وزٹ بھی کیجئے گا یہ دیکھیں نہیں حسن بھائی اب کر کے دکھانے لگے ہیں اچھا یہ کس لیے ہے یہ سٹ نمید بھائی ٹرائی سپ کی مشین ہوتی ہے جیسے کے لیے اس کا جو مین ریز کا ہنشن ہے ٹرائی سپ یہ دیکھیں یہ بھائی گے ٹرائی سپ بھی ماشاءاللہ یہ مشین بھی اچھی ہے تو یہ کرنے آتے ہیں بردش بغیرہ وہ بھی تو ظاہری بات ہے پہلوان ہی ہوں گے اگر اوپر سے گجناہ والا گئے ہو اوپر سے ریز شے فٹنس جیم پہ آگے بردش کرتے ہو تو فٹ ہونا نہیں ہونا ہی ہے نا یہ اللہ بھائی ایسی بات ہی ہے آپ کو میں نے سب ان کا جو آپ جیم میں آپ کو میں نے وزٹ بھی کر آیا ہے آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کو ملے گا جی ریز شے فٹنس جیم مارڈل ٹون چاندلی چونک میں اس کی دوسری برانچ شالی مارڈل ٹون میں کون سے بلاگ پہ ٹین ٹیپو بلاگ ٹین ٹیپو بلاگ میں آپ کو اس کی دوسری برانچ ملے گی آپ کو ریز شے فٹنس جیم کی آپ یہاں آئے گا یہاں پہ وزٹ بھی کیجئے گا آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ آپ کہیں بھی جانے سے پہلے ایک دفعہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آگے دفعہ وزٹ کریں آپ اس کے علاوہ کہیں اور جانے ہی نہیں بلکل سائلنٹ سارا محول ہے آپ کو بڑا بہترین ساری انوائرمنٹ بھی ملے گی یہاں پہ اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈمبل کی وعدیں آ رہی ہیں آپ کو آتی ہوں گی لوہا جو ہے مگر آپ کو یہ ربڑ ربڑ نہیں بتا رہے تھے یہ ربڑ کوٹیڈ ڈمبل ہے ربڑ کوٹیڈ پلیٹس ربڑ کوٹیڈ ڈمبل ہے ربڑ کوٹیڈ پلیٹس ملیں گی آپ کو آپ کو بڑا بہترین سارا محول ملے گا یہاں پہ آئیے گا ایک دفعہ یہاں پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اور جو یہاں باہر سے ہیں وہ عالم چون کہہ لیں علی پور چون کہہ لیں وہ شالیمہ ٹون ٹیپو بلاگ ٹین ٹیپو بلاگ پہ آپ ایک دفعہ وزٹ کیجئے گا آپ کو سیم ٹو سیم انوائرمنٹ وہاں بھی ملے گا شالیمہ ٹون پہ بھی اور یہاں پہ مارڈل ٹون چانی چون گجرہ والا میں بھی جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیرل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں